بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر بیس اسم آلہ کا بیان اسماء مشتقہ کی بحسن لیتی اور اسماء مشتقہ میں ہم نے اسم فائل اسم مفعول اسم تفضیل وغیرہ کو پڑھ لیا ہے یہاں سے اسم آلہ کا بیان شروع کر رہے ہیں کہتے ہیں اسم آلہ وہ اسم مشتقہ ہے جو اس چیز کو بتلائے جو کام کرنے کا ذریعہ ہو تو اسم آلہ ہے کہ اسم مشتقہ ہے اور یہ اس چیز کو بتلاتا ہے جو کام کرنے کا ذریعہ ہو جیسے مثال کے طور پر میخیتن یہ اس کا ترجمہ ہوئے لفظی ترجمہ سینے کا سلائی کرنے کا ذریعہ تو میخیتن سوئی کو کہا جاتا ہے تو سوئی یہ کام کرنے درزی کے لیے یہ کام کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے تو اسم آلہ وہ اسم مشتقہ ہے جو اس چیز کو بتلائے جو کام کرنے کا ذریعہ ہو پائدہ یہ اسم مادہ کے پہلے میم مکسور بڑھانے سے بنتا ہے اور اس کے تین حسن ہیں تو اسم آلہ بنانے کا قائدہ بلکل آسان ہے جو بھی مادہ ہے اس سے پہلے میم مکسور بڑھا دیجئے تو بن جائے گا اسم آلہ جیسے فعالہ یا فعالو فعالہ یہ مادہ ہے فعالہ فیل ماضی اگر ہمیں اسم آلہ بنانا ہے تو مادہ کے تین حرف ہے فعالہ اس سے پہلے میم بڑھا دیں گے تو ہو جائے گا مفعالون اب جیسے مثال لیا ہے مخیتون سینے کے ذریعہ یعنی سوئی خاتا یقیتو خا یا تو یہ مادہ ہے تو اس سے پہلے ہم میم مکسور بڑھا دیں گے خا یا تو سے پہلے تو مخیتون ہو جائے گا تو ہی کہہ رہے ہیں پائدہ یہ اسم مادہ کے پہلے میم مکسور بڑھانے سے بنتا ہے اور اس کے تین وزن ہیں جن میں مذکر و مونس کی کچھ تفریق نہیں ہے تین وزن کہاں مفعالون مفعالتون مفعالون اس کے تین وزن ہیں یعنی ان تین وزن پر ہی اسم آلہ آتا ہے اور یہ مذکر و مونس دونوں کے لئے استعمال ہو سکتا ہے مفعالون مذکر کے لئے ہوگا مونس کے لئے ہوگا تو مفعالون پر بہت سارے الفاظ آتے ہیں انہوں سے مخیتون سینے کا ذریعہ نہیں سوئی مفعالتون جیسے میروعہتون ہوا دینے کا ذریعہ نہیں پنکھا مفعالون جیسے مبتاہون کھولنے کا ذریعہ نہیں چابی کہہ رہے ہیں کہ تینوں کی گردان ہوا آتی ہے تو مفعالون مفعالتون مفعالون یہ تینوں ہیں اس میں آلہ کیا وزن ہے ٹھیک ہے اب اس میں اگر یہ تو واحد ہے نا اس میں آلہ کا جو وزن ہے یہ مفعالون مفعالتون مفعالون ہی پر آئے گا اور یہ تینوں واحد ہیں اس کا تثنیہ جمعہ کیا ہے اس کو دکھر آئے گا دیکھئے مفعالون جو آتا ہے اس کا تثنیہ ہوگا مفعالانی اور جمعہ ہوگا مفعالون اور مفعالتون پر جو آتا ہے اس کا تثنیہ ہوگا مفعالتانی اور جمعہ ہوگا مفعالون مفعالون پر جو اس میں آلہ تھا اس کا تثنیہ ہوگا مفعالانی اور جمعہ ہوگا مفعالون اب ترجمہ کیسے ہوگا واحد کا ترجمہ ہوگا کرنے کا ایک آلہ تسلیم کا ترجمہ ہوگا کرنے کے دو آلے اور جمع کا ترجمہ ہوگا کرنے کے زیادہ آلے یہ اس میں آلہ کی پہنسیہ پوری ہوگئی اب آخری ہے اسمہ مشتقہ میں اسمہ ذرف اسمہ ذرف وہ اسمہ مشتقہ ہے جو اس زمان یا مکان پر نالت کرے جس میں کام واقع ہو تو اسمہ ذرف ایک اسمہ مشتق ہے دو جانی گیا اس کے اندر دو چیزے ہوتی ہیں اسمہ ذرف کے اندر ایک ہوتا ہے زمان اور ایک ہوتا ہے مکان زمان یعنی جس وقت میں کام ہوا ہے اور مکان یعنی جس زگر میں کام ہوا ہے تو اسمہ ذرف کے اندر دو ہوتا ہے ذرف زمان بھی ہوتا ہے ذرف مکان بھی ہوتا ہے اس کو آگے آپ سمجھیں گے مثال سے تو اسمہ ذرف وہ اسمہ مشتق ہے جو اس زمان یا مکان پر نالت کرے جس میں کام واقع ہو قائدہ یہ اسم مادہ کے پہلے میمے مفتو بڑھانے سے بنتا ہے تو اسم اعلیٰ یہ میمے مقصور مادہ سے پہلے میمے مقصور بڑھانے سے بنتا ہے اور اسم زرب مادہ سے پہلے میمے مفتو بڑھانے سے بنتا ہے جیسے مظریبون مظریبون مثال لے رہے تو مظریبون کے اندر دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے وہاں وقت یا وہ جگہ جس میں زرب واقع ہو جس میں مار واقع ہو تو مادہ کیا تھا زواد رابا مذربوں نے مادہ کیا تھا زواد رابا فاع اللام کے وزن فرم تو زواد رابا سے پہلے ہم نے میمے مفتو بڑھا دیا تو مذربوں یہ اس میں ظرف بن گیا فائدہ اس کے دو وزن ہے مفعلن بفتحی عین اور مفعلن بکسر عین تو مفعلن کے وزن پر بھی اس میں ظرف آتا ہے اور مفعلن کے وزن پر بھی اس میں ظرف آتا ہے مسجد جو ہے یہ مفعلن کے وزن پر ہے اور مطوخ مذوہ وغیرہ یہ سب مفعلن کے وزن پر ہے کہہ رہا کہہ دانیو آتی ہے مفعلن مفعلانی مفعیلو یہ اس کے تین سے رہے ہیں فائدہ جماع کا وزن اس میں آلہ اور اس میں ظرف میں مشترک ہے یہ دفعہ داخل مقدر ہے لیکن اس میں ظرف کی اس میں آلہ کی جو بھا سب نے پڑھی تو یہاں دیکھئے جماع جو ہے مفعلن کو وزن پر ہے نا مفعلن مفعلانی مفعلو اور یہ دوسرا وزن ہے اس میں آلہ کا یہ بھی مفعلن کو وزن پر ہے اور یہاں اس میں ظرف کا جو جماع کا سیغہ ہے وہ بھی مفعلن کو وزن پر ہے تو پھر کیا یہ وزن دونوں مشترک ہے یا کیا بات ہے تو اس کا دور کر دیا ہوتا ہے کہہ رہے کہ جماع کا وزن اس میں آلہ اور اس میں ظرف میں مشترک ہے تو مفعلو یہ مشترک ہے طور پر اس میں آلہ کے جماع کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس میں ظرف کے جماع کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور سیاق و سواق سے یہ تعین کیا جائے گا متعین کیا جائے گا کہ اس میں آلہ ہے اس میں ظرف ہے سیاق و سواق کی جو کلمات آئیں گے اس کو جب ملائیں گے تو وہ خود سمجھ ملائے گا کہ اس میں آلہ کے طور پر استعمال ہوئے اس میں ظرف کے طور پر استعمال ہوئے آئین کلمے کی حرکات اس میں ظرف مزارے مفتوح العین اور مذبوح العین سے مفعال بفتح عین کی وزن پر آتا ہے اور مزارے مقصر العین سے مفعال بفتح عین کی وزن پر تو یہ انہوں نے بتا دیا دیکھئے جو مزارے ہیں ماضی میں تو کلمہ ایک ہی جیسے ہوتا ہے عام طور پر فعالہ کی وزن پر جو مترد ہیں اور مزارے کے حرف کے اندر تغیر ہوتا ہے اسی سے جو ہے باب زربہ سے بن جائے گا باب نصرہ سے بن جائے گا باب کرمہ سے بن جائے گا تو اگر مزارے مفتوح العین ہے یعنی مزارے میں عین کلمہ مفتوح ہے جیسے زربہ یزرو یزرو نہیں ہے نصرہ ینسرو ینسرو نہیں ہے سمیع یسمعو یسمعو میں ہے تو مزارے مفتوح العین اچھا مزارے مفتوح العین وہ یسمعو جو ہے مزارے مفتوح العین ہے اور ینسرو یہ مزارے مضبوح العین ہے تو مزارے مفتوح العین جیسے یسمعو اور مزارے مضبوح العین جیسے ینسرو اس سے اس میں صرف بنائیں گے تو مفعلون کی وزن پر بنے گا جیسے منصرون مسماعون ٹھیک ہے اور مزارے مقصور العین سے مفعلون بیکسر عین کے وزن پر آئے گا ٹھیک ہے جیسے زاروا یزریبون زاروا یزریبون یہ مزارے مقصور العین ہے تو اس سے جو ہم بنائیں گے اس میں صرف وہ مفعلون کی وزن پر آئے گا مظریبون بنے گا تو اس کو یاد رکھیں تنبی صرف بارہ لفظ موزارے مضموع العین سے خلاف قیاس مقصرول عین آئے ہیں یہ دیکھیں ہر جگہ استثناء ہے جو بھی قائدہ بنتے ہیں وہ قائدہ اکثریہ ہوتے ہیں قائدہ کلیہ نہیں ہوتے ہیں کوئی بھی قائدہ قائدہ کلیہ نہیں ہوتا کہیں نہ کہیں استثناء ہوگا تو یہاں ابھی انہوں نے قائدہ بین کیا کہ موزارے مضموع العین سے یہ مفعلون کے وزن پر بنے گا موزارے مضموع العین سے اس میں ظرف جو ہے مفعلون کے وزن بنے گا لیکن اس میں بارہ کلمات ایسے ہیں عربی زبان کے اندر جو موزارے مضموع العین سے ہونے کے باوجود بھی مفعلون کے وزن پر آتے ہیں مفعلون کے وزن پر نہیں آتے ہیں کیا کیا ہے پہلا ہے من سکن ناسا کا ین سکو یہ ہے موزارے مضموع العین ہے ان سکو مگر اس میں ظرف جو استعمال ہوا ہے منسک منسک قرآن کے اندر با استعمال ہوا ہے وہ ہے منسکن مفعلون کے وزن پر خلافی خیاس دوسرا ہے ماد زیرون مزوح شطرہ مزوح شطرہ یعنی اوٹوں کے زبا کرنے کی جگہ مزوح کا جاتا ہے اس سے تو اس کا دیکھیں گے لوگات کے اندر جازارہ یا جو ضرور آتا ہے جازاری سے جاتا ہے قصاری کو کہتے ہیں تو یہ بھی مزارے مضموع العین ہے منبتن اگنے کی جگہ نماتا امبتو ما تلعون جائے تلو آفتاب تو یہ بھی تلعا یا تلعو مزارے مضموع العین ہے مشرقن آفتاب نکلنے کی جگہ یہ بھی اس میں ظرف ہے اور شرقہ شرقو مزارے مضموع العین سے ہے مغربون آفتاب غروب ہونے کی جگہ مفرقن مان نکالنے کی جگہ مسکتون گرنے کی جگہ مسکتون رہنے کی جگہ مرفقن کیونی رکھنے کی جگہ مسجدون نماز پڑھنے کی جگہ تو یہ سجدہ مسجدون ہے اسی سے جو ہے آیا مزارے مضموع العین سے تو مسجدون ہونا چاہیے مگر خلاف قیاس سے مسجدون ہے مانخرون نتھنا یعنی جو ناک ہوتا ہے ناک کے اگر جو دو سراغ ہوتے ہیں اسے نتھنا کہا جاتا ہے فائدہ کبھی ضرب کا سیغہ اس میں جامعی سے جبکہ کسی چیز کی مکانیت اور کسرت پر دلالت کرتا ہو مفعلت ان کے وزن پر بھی آ جاتا ہے جیسے مأسلتن یہ ایک انہوں نے فائدہ بین کر دیا ہے کہ اس میں ضرب کا سیغہ ہوتا ہے اس میں جامعی سے اس میں ضرب کا سیغہ کبھی کبھی مفعلت ان کے وزن پر آ جاتا ہے آنا تو نہیں چاہیے لیکن کبھی کبھی آ جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ کسی چیز کی مکانیت اور کسرت پر دلالت کرتا ہو تو جیسے مأسلتن وہ جگہ جہاں شیر بہت رہتے ہیں تو یہ مفعلت ان کے وزن پر ہے اور مأسلتن وہ جگہ جہاں مردے دفن کرتے ہیں مئی زانتن وہ جگہ جہاں آزان دیتے ہیں مکانوں کے نام ہیں اس میں ضرب نہیں یعنی مصنیفت لگا چاہتے ہیں کہ یہ تو اس میں ضرب کے طور پر استعمال ہوتے ہیں مگر یہ اس میں ضرب اسطلاحی نہیں ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس میں جامعی سے مفعلت ان کے وزن پر اس میں ضرب آتا ہے یعنی بظاہر اس میں ضرب معلوم ہوتا ہے اس میں ضرب کے طور پر استعمال ہوتا ہے مگر اسطلاحی اس میں ضرب نہیں اس لئے انہوں نے کہا کہ جو مفالتن کو زندہ مقبرتن ہے اور مائزرتن ہے یہ کیا کہتے ہیں بزاہی تو اس میں ظرف ہے اور اس میں ظرف کی طور پر استعمال بھی کیا جاتا ہے لیکن اسے اسطلائی اس میں ظرف نہیں کہیں گے لیکن حاش نمیلیک میں اس کے تفصیل ہے کہ اسی طرح مدرستن جگہ بکسرت طلابہ پڑھتے ہیں ان کلمات کو علم و سگاہ فارسی حاشیہ میں بمنزلہ اس پر مکان کہا ہے اس میں مکان کہا ہے یعنی اس میں ظرف میں شمار کیا گیا ہے اور یہاں بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ظرف کے طور پر آتا ہے مگر اس سے استعمالہ اس میں ضب نہیں کہیں گے آگے اس کو جو بین کر رہے ہے وجہ ہے کہ اس میں ظرف میں دو چیزیں ملوظ ہوتے ہیں زمان یا مکان کے معنی وفہوم کا ہونا پہلی چیز ہوتی ہے کہ اس کے امیاد زمان او یا مکان او معنی حدسی معنی مذدری کام یعنی معنی حدسی کے مطلب ہے معنی مذدری معنی مسجد کو آسان لفظ میں مولیں گے تو کام تو معنی حرسی کا اس میں انجام بائے جانا یہ دونوں چیزیں پائی جائے تو اس میں ضرب کہا جائے گا کسی جگہ میں کسی چیز کسرت بدلانے کے لیے اسم جامد کو مفعلت ان کے وزن پر لائے جاتا ہے تو اسم جامد کو مفعلت ان کے وزن پر بعض وقت اس نے لائے جاتا ہے کہ کوئی چیز اس جگہ کسرت سے پائی جاتی ہے جیسے مدرست ان وہ جگہ جہاں طلبہ کسرت سے پائی جاتے ہو جیسے ان میں مکانیت اور کہتت شر کا مفہوم ہے لیکن معنی حرسی نہیں پائی جاتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ضرب کے لیے دو چیز شرط ہیں ایک تو اس کے اندر زمان یا مکان کا مفہوم ہو اور دوسرا اس کے اندر معنی حرسی ہو اور یہ جو الفاظ ہیں یہ اس کے اندر پہلی چیز تو پائی جا رہی ہے یعنی زمان یا مکان کا مفہوم تو پائی جا رہا ہے مگر مانہ حدثی نہیں فائد جا رہا ہے لہٰذا اسطلحان اس میں ضرف نہیں کہا جائے گا تو کہنے کے بدلے میں کہ اس کو اس میں ضرف کہا دیا جاتا ہے اور اس میں ضرف کے دور پر استعمال ہوتا ہے لیکن اسے اسطلحان اس میں ضرف نہیں کہیں گے آگے مشک ہے سوالات جواد آپ کے لئے ضروع سے اس میں آلہ ودلہ سے اس میں ضرف کی گردان کرو تو اس میں آلہ بنانے کے لئے کیا کرنا پڑے گا موزارے کو مقصور العائل بنانا پڑے گا اور اس میں ضرف بنانے کے لئے جلاسہ سے کیا کرنا پڑے گا اس سے پہلے میمے مفتوک مجلسون بن جائے گا اور یہ خلاف قیاس مزلیس ہونا چاہیے تو اس سے اس گردان کر دیجئے اس میں آلہ کے کتنے مزلن ہیں ان کے واسطے مادے میں کیا کیا تبدلی کرنی پڑتی ہے اس کو سبق پڑھیں اس میں جواب مل جائے گا اس میں ضرف کے وہ کون سے الفاج ہے جو موزارے مضبول عائل سے خلاف قیاس آتے ہیں میک حجن اور مقبلتن کیا کلمیں ہیں اور کس طرح بنائے گئے ہیں